ہم سائے غلام اپاس اس پہاڑی پر وہ فقط دو ہی گھر تھے مکان تو اصل میں ایک ہی تھا مگر بعد میں اس کے مالک نے اس کے بیچوں بیچ لکڑی کی ایک پتلی سی دیوار کھڑی کر کے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور اب اس میں الگ الگ دو خاندان رہتے تھے پہاڑوں پر مکان ویسے ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس پر دو حصوں میں بڑھ جانے سے اس کی مکانیت محض نام کو رہ گئی تھی چنانچہ اس کے رہنے والوں کو اگر یہ تسلی نہ ہوتی کہ وہ گرمی کا زمانہ پہاڑ پر بسر کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی آزردہ رہا کرتے لکڑی کا بنا ہوا مخروطی وضع کا یہ مکان جس پر سرخ روغن کیا گیا تھا پہاڑی کی ایک ڈھال پر واقع تھا اس تک پہنچنے کے لیے لکڑی کا ایک لمبا زینہ چہنا پڑتا تھا مکان کے سامنے تھوڑی اسی زمین تھی جس کو ہموار کر کے پھلواری بنانے کی کوشش کی گئی تھی مگر وہ پھلواری بے توجہی کا شکار ہو کے رہ گئی تھی اور اب اس میں ڈیلیا کا ایک آت پودا ہی رہ گیا تھا جو گویا بڑی ڈھٹائی سے اس کی یاد کو قائم رکھنے پر مصر تھا اس پھلواری کے سرے پر لکڑی کا ایک بینچ رکھا تھا اس پر بیٹھئے تو نیچے وادی کا حسین مگر اداس اداس منظر دکھائی دیتا جتنی دیر سورج غائب رہتا ہلکی ہلکی نیلی دھند مکڑی کے جالے کے طرح اس منظر پر چھائے رہتی اور ایسا نظر آتا جیسے پانی میں اکس دیکھ رہے ہوں جب سورج نکلتا تو دھند ایک آئے کی سنہری ہو کر اس مرقے کو اور بھی حسین بنا دیتی مگر چند ہی لمحوں کے بعد آنکھوں میں چکا چوند ہونے لگتی اور دیکھنے والا جلد ہی اپنی نظریں پھیر لیتا اگست کی ایک صبح کو ابھی تک آفتاب نے مشرقی سلسلہ کوہ کی دو پہاڑیوں کے بیچ سے سر نکالا ہی تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ایک گھر میں سے نکلا اس کی عمر مشکل سے آٹھ نو برس کی ہوگی اس نے سرخ اون کا پل اوور اور نیکر پہن رکھا تھا پاؤں میں بادامی رنگ کا فل بوٹ تھا جس کے کنارے مہمے بھیگ بھیگ کے سیاہ پڑ گئے تھے لکڑی کے برامدے سے اترتے ہی لڑکے کی نظر بے اختیار ساتھ والے گھر کی طرف اڑ گئی مگر اس کا دروازہ ابھی بند تھا لڑکے کی نظریں اس کی طرف سے اس طرح مایوس پلٹیں گویا وہ کوئی مٹھائی یا کھلونوں کی دکان ہو جسے دکاندار اپنی سستی کی وجہ سے وقت پر نہ کھولتا ہو اس کے بعد اس کی نظر سامنے ڈیلیا کے پودے پر پڑی جس میں ایک بڑا سا سرخ پھول صبح کی سنہری دھوک میں بڑی تمکنت سے جھم جھما رہا تھا اس پھول نے لڑکے کے دل کو لبھا لیا اور وہ لپک کر اس کی طرف گیا وہ کئی لمحوں تک حیرت سے اس کی طرف تکتا رہا اس کی ننھی ننھی بوندیں اس کی پنکھڑیوں پر لرز رہی تھی اور ان میں پھول کا انعابی رنگ جھلکتا ہوا بہت بھلا لگتا تھا لڑکے نے ایک بار پھر ساتھ والے گھر پر نظر ڈالی اور پھر بڑی احتیاط سے پھول کو توڑ لیا وہ خوشی خوشی پھول کو ہاتھ میں تھامے ساتھ والے گھر کے برامدے میں پہنچا اور کمرے کے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا مگر وہ اندر سے بند تھا اس دروازے کے اوپر کے حصے میں شیشے جڑے ہوئے تھے جن میں سے اندر کا اودے رنگ کا ملگجہ سا پردہ نظر آ رہا تھا وہ کچھ دیر دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا جیسے سوچ رہا ہو دروازہ کھٹ کھٹائے یا نہیں کہ اتنے میں لکڑی کے فرش پر بھاری بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور ساتھ ہی چٹخنی کے کھلنے کی آواز آئی لڑکا سہم کر دو قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس کا وہ ہاتھ جس میں ڈیلیا کا پھول تھا آپ سے آپ پیٹ کے پیچھے چلا گیا ایک بھاری بھرکم آدمی شبخوابی کا لباس پہنے کمبل کی بکل مارے ایک ہاتھ سے مسواک کرتا دوسرے میں تھیلا تھامے باہر نکلا پہلے تو اس نے لڑکے کی طرف توجہ نہ کی مگر برامدے سے نیچے قدم رکھتے ہی وہ مڑا کیا بات ہے اکبر میاں اس نے لڑکے سے پوچھا جی کچھ نہیں لڑکے کے مو سے بے ساختہ نکل گیا اس کی آنکھوں کی چمک اچانک مدھم پڑ گئی تھی بیری سے کھیلنے آئے ہو جی اور وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگا بیری تو سو رہی ہے ابھی لڑکے نے نظریں جھکا لی مگر زبان سے کچھ نہ کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اکبر میاں اس شخص نے پوچھا جی پھول ہے اور اس نے ڈرتے ڈرتے پھول سامنے کر دیا اس کا چھوٹا سا ہاتھ شبنم سے ابھی تک گیلا ہو رہا تھا بیری کے لیے جی بیری تو سو رہی ہے اور پھر ابھی سویرہ بھی تو ہے لڑکے نے اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا آج اتوار ہے نا تم اور بیری دن بھر خوب کھیلنا یہ اس شخص نے چلتے چلتے کہا پھر وہ مسواک کرتا ہوا کارٹ کے زینے سے اتر گیا اور اس پکڈنڈی پر ہو لیا جو بل کھاتی ہوئی نیچے پہاڑی کے دامن تک چلی گئی تھی جب تک پکڈنڈی کے پیچ و خم اس شخص کو کبھی چھپاتے کبھی دکھاتے رہے اکبر برابر برامدے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا آخر جب وہ نظروں سے اوچھل ہو گیا تو اکبر نے ایک اور مایوسانہ نظر سامنے والے کمرے میں ڈالی اور پھر برامدے سے اتر کر وہ ڈیلیا کے پودے کے پاس چلا آیا جس میں اب کوئی دلکشی باقی نہیں رہی تھی وہ شاخ جس سے اس نے پھول توڑا تھا لنجی لنجی سی نظر آ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو اب مجھ میں اور کوئی پھول نہیں آئے گا اکبر پودے کے پاس سے ہٹ آیا اور بنچ پر بیٹھ گیا سورج اب لمبے لمبے پیازی بادلوں کو پیچھے چھوڑ کر پہاڑیوں کے جھرمٹ سے نکل آیا تھا اور اس نے نڈر ہو کر اپنا سفر تیہ کرنا شروع کر دیا تھا وہ دھند جو نچلی وادی پر چھائی ہوئی تھی دھیرے دھیرے دھوپ میں تحلیل ہو رہی تھی اور نیچے کا منظر لمحہ بلمحہ نکھرتا آ رہا تھا آس پاس کے مکانوں کی کھڑکیوں میں انسانی چہرے نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے ترہا ترہا کی استراری حرکتیں ان سے ظاہر ہو رہی تھی معلوم ہوتا تھا کہ دماغ نے جس پر ابھی نیند کا اثر تھا جسم کی حرکات پر قابو رکھنا شروع نہیں کیا نیچے دور سے اکبر کے سکول کی گرجہ نمہ عمارت نظر آ رہی تھی جس پر بعد نمہ مور بنا ہوا تھا ایک مکان کی انگنائی میں جو نشیب میں واقع تھا ایک گرہستن چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے کپڑے نچول نچول کر الگنی پر ڈال رہی تھی قریب ہی دیودار کی ایک شاخ پر ایک خوش رنگ چڑیا اپنی لمبی چونچ سے اپنی دم کے بال سونت رہی تھی کبھی کبھی وہ اداسی سے چہک بھی اٹھتی تھی اکبر اس نظارے میں ایسا مہب ہوا کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی اور اس نے ڈیلیا کے پھول کی ایک پتی نوچ لی جب اسے اپنی اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے ایک ایک کر کے ساری پتیاں نوچ ڈالی اور ڈنٹھل کو ہوا میں اچھال دیا اس کا خیال تھا کہ وہ ڈنٹھل کو نیچے دور تک کھڑ میں گرتے دیکھتا رہے گا مگر وہ تھوڑی ہی دور پر ایک جھاڑی میں اٹک کر رہ گیا ایک آئے کی تھنڈی ہوا چلنے لگی سورج کی ساری دور دھوپ کو بادلوں کے ایک جھرمٹ نے چھپا لیا اور پھر ایک ہی دم بوندیاں آنے لگی گرہستن نے مو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر جلد جلد سارے کپڑے الگنی پر سے اتار لیے جس گھر سے اکبر نکلا تھا اسی میں سے ایک اور لڑکا دوڑتا ہوا برامدے میں آیا اس کا لباس بھی قریب قریب ویسا ہی تھا جیسا اکبر کا تھا مگر اس کی عمر پانچ برس سے زیادہ نہ تھی بھائی جان اس نے چلا کر کہا امی بلا رہی ہیں اکبر نے کوئی جواب نہ دیا بھائی جان امی کہتی ہے ناشتہ کر لو اکبر نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا وہ بدستور گھر کی طرف پیٹ کیے بینچ پر بیٹھا رہا لڑکا اندر چلا گیا مگر پل بھر کے بعد وہ پھر آیا بھائی جان امی خفا ہو رہی ہیں اس نے کہا سن لیا سن لیا بل آخر اکبر نے گردن پھیری آتا ہوں بھئی آتا ہوں چھوٹا لڑکا پھر اندر چلا گیا ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک عورت جس کی جوانے ڈھل چکی تھی بڑے بڑے پھولوں والی بنفسی رنگ کی ساڑی کو کولے پر سے سنبھالتی ہوئی برامدے میں نمودار ہوئی اکبر بیٹے اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا اندر کیوں نہیں آتے میرے لال ناشتہ کیوں نہیں کرتے بونیاں آ رہی ہیں اور تم میہ میں بیٹھے بھیگ رہے ہو واہ بھائی بھائی اور کہیں زکام ہو گیا تو ابھی تو بیماری سے اٹھے ہو جلدی سے آ جاؤ میرے پیارے میں آ ہی رہا تھا امی جان اکبر نے بینچ سے اٹھتے ہوئے کہا پھر وہ میہ سے بچنے کی ذرا بھی کوشش نہ کرتا سہج سہج قدم اٹھاتا برامدے میں آیا اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک بار پھر ساتھ والے گھر کے دروازے پر نظر ڈالی میں کوئی پاؤں گھنٹے تک برسا کیا اس کے بعد ایک دم مطلع صاف ہو گیا اور سورج نے پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو کر اپنا سفر شروع کر دیا دونوں لڑکے پھر اسی گھر سے نکلے اکبر تو ڈیلیا کے پودے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور چھوٹا لڑکا ساتھ والے گھر کے برامدے میں پہنچا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بے دھڑک دروازہ پیٹنا شروع کر دیا بیری اس نے چلا کر کہا بیری اس نے جواب کا انتظار کیے بغیر اور بھی زور سے چلا کر کہا تمہیں بھائی جان بلا رہے ہیں سچ مچ کا ہوائی جہاز ہے ان کے پاس آؤ دیکھو کیا ہے منیر میاں اندر سے ایک ننی سی آواز آئی دروازہ کھولو منیر نے کہا چٹکھنی لگ رہی ہے میرا ہاتھ نہیں جاتا امی غسل خانے میں ہے رات مامو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوائی جہاز لائے منیر نے کہا کہاں ہے وہ ہوائی جہاز بھائی جان کے پاس اچھا میں آتی ہوں پانچ منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور ایک ننی سی لڑکی جس کی عمر کوئی سادھ برس کی ہوگی برامدے میں آئی اس نے ہلکے سبز رنگ کا پھول دار ریشمی کرتا اور کلی دار پاجامہ پہن رکھا تھا فروگ کے اوپر فیروزی اون کا کوٹ نمہ سویٹر تھا دونوں شانوں پر ایک ایک چھٹیا تھی جس کے سرے پر سفید ریبن بندھا ہوا تھا سینے پر آسمانی رنگ کے ہوائی ریشم کا ننہ سا دپٹہ لہرہ رہا تھا پاؤں میں چھوٹے چھوٹے سبز سینڈل تھے ان دونوں بھائیوں کو بینچ پر بیٹھے دیکھ کر وہ ایک جھوکے کی طرح ان کے پاس پہنچی جیسے ہی مونیر کی نظر اس کے چہرے پر پڑی وہ تھٹھا مار کر ہسنے لگا اوہوہوہو بیری اس نے کہا کتنا پاورڈر مل رکھا ہے تم نے تمہاری پلکیں کیسی سفید ہو رہی ہیں پاورڈر سے کب لڑکی کی ساری چونچالی کافور ہو گئی چپ رہو مونیر اکبر نے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ بتائی ذرا شیشے میں جا کر موہ تو دیکھو مونیر نے کہا بیری نے انگلی سے اپنے گال کو چھوا تھوڑا سا پاورڈر اس کی انگلی کے سرے پر لگ گیا دیکھا بس جی بس بیری نے اچانک بگڑ کر مونیر کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا ہم نہیں بولتے تم سے مونیر تم چھپ کے نہیں رہے تو میں پیٹ دوں گا تمہیں اکبر نے مونیر پر آنکھیں نکالی اکبر میاں بیری مونیر کو بالکل نظر انداز کر کے گویا وہ وہاں موجود ہی نہ تھا اکبر کی طرف متوجہ ہوئی کہاں ہے وہ ہوای جہاز جو تمہارے مامو رات لائے ہیں ابھی دکھاتا ہوں ہے کہاں وہ گھر میں رکھا ہے تو لاؤ ابھی ارے ابھی لاتا ہوں نہیں ابھی لاؤ گھر میں رکھا ہے چل کے دیکھ لو اندر نا بھئی ہم نہیں جانے گے تمہارے گھر بیری نے آنکھیں پھیرا کر کہا اس دن تمہاری امی خفا ہوئی تھی ہم پر واہ تم پر تھوڑا ہی خفا ہوئی تھی وہ تو مجھ سے کہہ رہی تھی تو تم یہیں لے آو نا ہوای جہاز اچھی بات تم یہیں ٹھہرو جانا نہیں میں ابھی لاتا ہوں اور وہ گھر کی طرف دوڑا مونیر ٹک ٹکی باندھے بیری کے چہرے کو تکراہ تھا مگر بیری نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا وہ نیچے وادی کی طرف دیکھ رہی تھی این اس وقت وہ شخص جو صبح کمبل اڑے تھیلا لے کے گیا تھا کاٹ کے زینے پر چڑتا دکھائی دیا اور بیری مارے خوشی کے اببہ جان اببہ جان چلاتی ہوئی اس کی طرف دوڑی جس وقت اکبر ہوای جہاز لے کر گھر سے باہر آیا تو بیری اببہ کے تھیلے کو جو پھل اور سبزی وغیرہ سے لبا لب بھرا ہوا تھا ایک طرف سے پکڑے ان کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی پانچ منٹ گزر گئے اکبر اور منیر بینچ کے پاس کھڑے بیری کی راہ دیکھا کیے مگر وہ باہر نہ آئی اکبر نے منیر کو ہوای جہاز دے کر کہا یہ ہوای جہاز لے جا کر بیری کو دکھا دو آپ نہیں چلتے نہیں میں یہیں ٹھہرتا ہوں کہنا بھائی جان تمہیں بلا رہے ہیں شاباش لکڑی کا یہ ہوای جہاز جس پر ہلکا ہلکا آسمانی رنگ کیا گیا تھا خاصہ بڑا تھا منیر اسے بڑی مشکل سے سنبھالتا ہوا بیری کے دروازے پر پہنچا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر اسے اندر جانے کی جرت نہ ہوئی بیری اس نے باہر سے ہی چلا کر کہا لو دیکھ لو یہ رہا ہوای جہاز بیری عام چوستی ہوئی دروازے کے پاس آئی چیخ کیوں رہے ہو تم اچھا تو یہ ہے ہوای جہاز جو کل تمہارے معمول آئے ہیں او فو کتنا بڑا ہے بھائی جان سامنے کھڑے ہیں تمہیں بلا رہے ہیں بیری اور اکبر کی آنکھیں چار ہوئیں اکبر اسے دیکھ کر بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا مونیر میاں بیری نے کہا اپنے بھائی جان سے کہو میں ٹھہر کے آنگی ہم ابھی عام چوست رہے ہیں مونیر ہوای جہاز لے کر اکبر کے پاس پہنچا دونوں بینچ پر بیٹھ گئے اور وادی کی سیر دیکھنے لگے دس منٹ گزر گئے مگر بیری نہ آئی آسمان پر رفتہ رفتہ بادل پھر چھا گئے تھے اب کے بادل بہت گھنے اور قریب تھے چنانچہ ہر طرف بھاپ ہی بھاپ پھیل گئی جس نے ہر چیز کو اوجھل کر دیا اس کے ساتھ ہی ایک دم زور کا جھماکہ ہوا اکبر اور مونیر کو ہوای جہاز اٹھا کر گھر میں گھستے ہی بنی یہ بارش کوئی گھنٹا سوا گھنٹا تک رہی اور اس کے بعد پھر دھوپ نکل آئی بیری اکبر ایک ہاتھ میں ایک بڑی سی گین لیے جس پر انگریز بچوں کی رنگین تصویریں بنی ہوئی تھی اور دوسرے میں ایک بڑی سی کتاب تھامے بیری کے دروازے پر کھڑا تھا بیری اس نے دوبارہ آہستہ سے کہا کیا ہے اکبر میہ بیری نے اس کی طرف آتے ہوئے پوچھا تم تو آئیں ہی نہیں کب اس وقت واہ میں جو پڑھ رہا تھا موسلہ دھار کہاں ہے ہوای جہاز وہ تو میں نے رکھ دیا لو دیکھو یہ تصویروں کی کتاب اس لڑکی کی کہانی ہوگی جو چھٹیاں نہیں کراتی تھی ہاں واہ یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں اس نے تنک کر کہا اچھا تو آؤ گین سے کھیلیں ہم گین سے نہیں کھیلتے بھئی امی کہتی ہیں فسلن ہو رہی ہے باہر نہ جانا پاؤں رپٹ گیا تو کھڑ میں گر کر ہڈی پسلی چور چور ہو جائے گی اچھا تو ہم تمہارے برامدے میں ہی کھیلیں گے بھئی شام کو کھیلیں گے اس وقت تو ہم اببہ اور امی کے ساتھ کپڑا خریدنے جا رہے ہیں اور سچ مجھ تھوڑی ہی دیر بعد بیری اببہ کی انگلی پکڑے جنہوں نے اس وقت بھیلا ڈھالا انگریزی سوٹ اور ہیٹ پہن رکھا تھا کاٹ کے زینے سے اترتی دکھائی دے رہی تھی پیچھے پیچھے اس کی امی مصری وزا کا سیاہ ریشمی برکہ پہنے پان چباتی ہوئی آ رہی تھی اکبر بینچ پر بیٹھا ان لوگوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا اس کی نظر بار بار بیری پر پڑتی تھی جس نے اب کلی دار پاجامہ اور دپٹہ اتار کر فروک پہن لیا تھا دور سے اس کی گوری گوری بھری بھری پنڈلیاں بہت بھلی لگتی تھی اس کے کان کے پاس بھورے بالوں کی ایک لٹ ہوا سے اڑ اڑ کے بار بار اس کے موں پر آ پڑتی تھی جسے وہ اپنے ننے سے ہاتھ سے ہٹا ہٹا دیتی تھی اکبر بینچ پر بیٹھا دیر تک اس چھوٹے سے سست گام کافلے کو پکڈنڈی کی بھول بھولئیوں میں غائب ہوتے اور اُبھرتے دیکھا کیا آخر جب وہ پہاڑی کے سب سے نچلے موڑ پر آخری جھلک دکھا کر اوجھل ہو گیا تو اس نے اپنی نظریں اس طرف سے ہٹا لی بارش کبھی کی تھم چکی تھی مگر ہوا کا کوئی تیز جھونکا چلتا تو دیودار کے درختوں سے بوندیاں جھڑنے لگتی دور کہیں کوئی نالا تھا جس کا پانی بارش کی وجہ سے زور شور سے بہنے لگا تھا اس کی شائیں شائیں کی آواز یہاں ایسی صاف سنائی دے رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا نالا کہیں آس پاس ہی ہے ایک درخت پر ایک بڑا سا نیل کنٹ اپنی کھوکلی آواز سے چیخا پر تولے ہوا میں ایک زخند بھری اور پھر دوسرے درخت پر آ بیٹھا بظاہر اس نقل مکانی کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی دور افق کے پاس وہ پہاڑیاں جو عموماً بادلوں کے غبار میں کھوئی کھوئی رہتی تھی اچانک مطلع صاف ہو جانے سے اب واضح طور پر نظر آ رہی تھی وہ دور تک ایک کے پیچھے ایک اس طرح دکھائے دے رہی تھی جیسے شرمیدی لڑکیاں بڑی عمر کی لڑکیوں کی اوٹ لے کر چھانک رہی ہوں بعض پہاڑیاں ہری بھری تھی اور بعض لنڈ منڈ مگر وہ آپس میں ایسی خلط ملت ہو رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی لہاف کو بے ترتیبی سے ہٹا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے اور لہاف کی کہیں تو اوپر کی سبز مخمل دکھائی دے رہی ہے اور کہیں اندر کا خاکستری استر اکبر اس نظارے کو ایسی مہویت سے دیکھ رہا تھا کہ اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ اس کے تین ہم جماعت اس کی بینچ کو گھیرے ہس رہے ہیں اوہو تم لوگ وہ چونک اٹھا تم کب آئے اکبر ان میں سے ایک نے کہا یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو چلو ہمارے ساتھ فوٹبال کھیل لیں تم جاؤ مجھے کام ہے بھئی اکبر نے کہا واہ یہ خوب کئی دوسرے لڑکے نے کہا نہیں تمہیں چلنا ہوگا دیکھو ہم نے آج ہی تو یہ نیا فوٹبال خریدا ہے نہیں میں آج نہیں جاؤں گا آخر کیوں مجھے کام جو کرنا ہے بھئی کیسا کام کیسا کام واہ اسکول کا جو کام دیا تھا ماستر صاحب نے تو تم سچ مجھ نہیں چلوگے نہیں آج نہیں کل اور وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور گھر کی طرف چل دیا رہنے دو بھئی ایک لڑکے نے کہا نہیں چلتا تو نہ چلے اور وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے چلے گئے شام کے چھے بچ چکے تھے جب بیری اپنے اببہ اور امی کے ساتھ واپس آئی اس نے ایک بکچہ اٹھا رکھا تھا اببہ جیب سے چابی نکال کر کمرے کا دروازہ کھولنے لگے امی برکہ اتار کر برامدے کی ایک کرسی پر بیٹھ گئیں وہ بہت تھکی ہوئی معلوم ہوتی تھی ذرا سی دیر میں بیری گھر میں بخچہ چھوڑ کر باہر بینچ کے پاس آ گئیں جہاں اکبر بیٹھا ہوا تھا بیری تم آ گئیں اور وہ جلدی سے بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا کپڑا خرید لیا ہاں میرا بڑا خوبصورت ریشمی سوٹ بنے گا اس پر گلاب کے بڑے بڑے پھول ہیں اور پھر اببہ نے ہمیں بنارسی اولنی بھی لے دی اور نئی سینڈل بھی پھر ہم نے سینٹ بھی خریدا لپسٹک بھی اور نیل پالش بھی اس کی آنکھیں خوشی سے ناچ رہی تھی بیری تم مجھے بیری نہ کہا کرو جی ایک لمحے ہی میں وہ بگڑ گئی پھر کیا کہا کروں میرا نام ہے امیر النسا بیگم یہ کہتے کہتے اس کے لہجے میں بڑوں جیسی سنجیدگی پیدا ہو گئی مگر تمہاری امی تو تمہیں بیری ہی کہتی ہیں اوہ اور تمہارے اببہ بھی انہیں کہنے دو ہم بھی تو تمہیں بیری ہی کہیں گے بیری دیکھو جی میں پھر کہہ دیتی ہوں مجھے بیری نہ کہا کرو اگر کہوں تو ہم تم سے نہیں بولیں گے جاؤ میں تم سے نہیں بولتی میں گھر جاتی ہوں یہ کہہ کر اس نے اکبر کی طرف سے مو پھیر لیا پل بھر کو رکی پھر گھر کا رخ کر پھلواری میں دوڑتی ہوئی تتلی کسی ادا کے ساتھ آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گئی اکبر نے اسے واپس بلانے کی کوشش نہیں کی وہ چند لمحے دم بخود کھڑا رہا پھر سہت سے آ کر اسی بینچ پر بیٹھ گیا ذرا سی دیر میں سورج ڈوب گیا اور آس پاس کی پہاڑیاں قرمزی بادلوں میں کھو گئیں نیچے وادی میں جا بجا سفید سفید دھویں پھوٹ رہے تھے درختوں کی چوٹیوں سے مکانوں کی چھتوں سے پہاڑیوں کی ڈھالوں سے جس سے وادی کا منظر دھندلا دھندلا ہو گیا تھا اکبر کی نظر اپنے اسکول کی عمارت پر پڑی جس کے بعد نمہ مور کو اس وقت اب خرات کے غبار نے نظروں سے اوجھل کر رکھا تھا بلا شبہ اس کے ہمجماعت ابھی تک اسکول کی گراؤنڈ میں فٹبال کھیل رہے ہوں گے اس کو اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں گیا تھا اور نہ اس کی پروہ کہ شاید وہ اس سے ناراض ہو گئے ہوں رہا اسکول کا کام تو اس کی بھی اس کو زیادہ فکر نہ تھی شاید کوئی بہانہ کارگر ہو جائے اور وہ اگلے روز ماستر کی جھڑکیوں اور تھپڑ سے بچ جائے ہوا میں اب خاصی خنکی پیدا ہو گئی تھی اس نے مٹھیاں بھیج کر بغلوں میں دبالی اور شانوں کو سکوڑ لیا شاید اسے بیری کو بیری نہیں کہنا چاہیے تھا وہ سوچ رہا تھا خامخواں کی لڑائی اس نے مول لی وہ اب خاصی بڑی ہو گئی ہے ہلکے سبز رنگ کے پھول دار ریشمی کرتے اور کلی دار پاجامے میں وہ کتنی سمجھدار معلوم ہوتی تھی اکبر کی آنکھیں بھر بھر آ رہی تھی مگر وہ رونا نہیں چاہتا تھا اب شام ہو چکی تھی نیچے وادی پر اندھیرہ پھیلتا جا رہا تھا رفتہ رفتہ اس نے درختوں کے تنوں سے لپٹنا مکانوں کا آہاتہ کرنا اور پہاڑیوں پر لمبے لمبے سائے ڈالنا شروع کیا ذرا سی دیر میں اکبر کا اسپول گھنٹا گھر اور دوسری عمارتیں نظروں سے اوجھل ہو گئیں دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے آسمان تک ایک سیاہ چادر تن گئی جو انسان، حیوان، شجر، حجر ہر شے کو اپنے میں لپیٹنے لگی اور بلاخر اس نے اکبر کو بھی چھپا لیا اس کے جسم کو ہی نہیں اس کی روح کو بھی موسیقی